بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین جب کربلا کو اور کربلا کے اسیران کو اور شہیدوں کو اور جن کا سر جو ہے وہ نیزوں پر لگا کر یزید اور اس کے سپاہی اور انہیں لے کر اوفا اور شام کے بزاروں سے لے کر جا رہے تھے اور بی بی زینب کی نظر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بڑی دو نہائی تھی افسورتہ لہجے میں بولتی ہیں اے حسین اے محبوب رسول خدا اے فرزندے مینہ اور مکہ اے فرزندے سیدہ فاطمہ زہرہ سیدہ نیساء العالمین اے فرزندے بنت مصطفیٰ خدا کی قسم حضرت زینب کی اس فریاد کے ساتھ یزید کے دربار میں مجود لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا اور یزید خموش بیٹھا رہا یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی امام حسین کے مبارک خونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور اسی محل میں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اے حسین خدا کی قسم کہ میں نے رسول خدا اور مصطفیٰ کو ان پیارے ہونٹوں اور امام حسین اور حسین کا بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے اور فرمایا تھا کہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ اے حسین میرے پیارے نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردہ تجھے قتل کرنے اور تجھے شہید کرنے والوں پر لانت ہو اور قیامت میں کیا ہی پرا انجام ہوگا اس کا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا خدا کی اور رسول خدا کی لانت ہو اس پر اور اس کے ساتھ ہی بی بی زینب نے خدا کی حمد و سنہ قرآنی آیات اور اہل بیعت پر ظلم کرنے پر جزید کی سرزنش کی اور اپنی نظر آسمان کی طرف کر کے مو کر کے بولا کہ اے اللہ تم ہی ہمارا بدرہ لے گا جس نے رسول خدا اور رسول خدا کے فرزندان کو کوشید کیا اور ان کی لاشوں کی بہرمتی کی اور ان کو سہرہ میں چھوڑائے اور ان کی لاشوں کی بہت زیادہ بہرمتی کی گئی اے یزید کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تم نے یہ سب کر لیا اور تم سرخ روح ہو گیا اور یہ دنیا تیری ہے اور تم ہی اس پر حکومت کرے گا تیری حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور تیری یہ حکومت جل ہی ختم ہو جائے گی تو کیا سمجھتا ہے کہ تم نے رسول خدا کے فرزندان کو جنت کے ستاروں کو اور ان کو اہل بیعت کی شہزادوں پر ظلم کر کے تم اپنے آپ کو بہت زیادہ عجر و ثواب کا مستحق سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سرخ روح کر لیا ہے تم نے ایسا بالکut بھی نہیں ہے اپنی لونڈیوں اور اپنی عورتوں کو تو تم نے جو ہے وہ محل میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کی اور رسول خدا اور ان کے اہل بیعت کی بیبیوں کو ننگے سر اور بغیر نقاب کے بزاروں میں گھما رہا ہے کہ آج وہ لوگ جو ہے وہ ان پر تانے کستے ہیں باتیں کرتے ہیں اور ان کا مزاں خڑاتے ہیں اے یزید لانت ہو تجھ پر کہ دوسری عورتوں کو دونے محل میں بٹھایا ہوا ہے اور سیدزادیوں اور اہل بیعت کی سیدزادیوں کے ساتھ یہ سلوک روا کیا جا رہا ہے جبکہ اس لیے کہ ان کے سر پرستی کرنے والے مرداج ان کے سروں پر نہیں ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے اے یزید ہاں ہمارا اللہ تجھ سے اس کا بدلہ ضرور لے گا اور بے شک ہمارا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے اور تم اس سے بچ نہیں سکے گا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن ایک منادی ندا کرنے والا یہ کہے گا کہ ظلم کرنے والوں کو لایا جائے تو کیا ہی تجھے جب رسولِ خدا اور آلِ مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے ہاتھ ہمارے رسولِ خدا کی آل بنتِ مصطفیٰ اور بنتِ رسولِ مصطفیٰ اور سیدہ فاطمہ تزہرہ کی آل اور ان کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آیا جائے گا اور تیرے چہرے کو پہچان لیا جائے گا اور تجھے جہنم کی پھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس دن کیا ہی تُو فریاد کرے گا کہ کاش میں نے یہ سرزنش نہ کی ہوتی ہائے افسوس اس وقت پچتاوے کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اے یزید تُو یہ جان لے کہ تُو جس طرح یہ خوش ہو رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ جس طرح تُو آج اس کرسی پر بیٹھا ہے اور اگر آج تیرے اباؤ اجداد ہوتے تو وہ بھی تیری اس کامیابی سے خوش ہوتے بے شک تُو اور تُو اپنے اباؤ اجداد کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلے گا اور رسولِ خدا کے سامنے جب جبرائیل امین اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ ظالم ہے جس نے ظلم کیا آلِ رسول پر آلِ رسول کی سید زادیوں پر وہ آج جو ہے وہ اس طرح سرخ رون نہیں ہو سکتا اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ مل کر رہے گی اے یزید کہ تُو یہ جانتا ہے کہ تُو جیسے ظالم کے ساتھ مجھے جو ہے وہ ہم کناہ ہونا پڑھ رہا ہے گفتگو کرنی پڑھ رہی ہے ورنہ میں تُو جیسے منحوس کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑھ رہا ہے اور مجھے تمہارے سامنے اپنے الفاظ بیان کرنے پڑھ رہے ہیں کہ میں تُو جیسے ظالم اور آلِ رسول کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ اور ہمارے شہیدوں کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہونا اپنی توہین سمجھتی ہوں اے یزید اے یزید خدا تجھے تجھ پر لانت بھیجے رہتی دنیا تک اور قیامت تک اللہ تجھے اور ہم اہلِ بیت تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اور تُو جو ہے وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آب میں سلجایا جائے گا اے یزید چاہے اس کے بدلے میں تُو مجھے سرزنش کرے لیکن میں اپنی صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اس پر ڈٹی رہوں گی آج ہماری آنکھیں عشق بار ہیں اور ہمارے دل جو ہے وہ چیرے جا رہے ہیں کہ تُو نے فاطمہ کے لختے جگر فاطمہ کے خون اور فاطمہ کے جگر کو چبایا ہے لہٰذا تُو اتنی آسانی سے بچے نہیں سکے گا اور تیرا کیا ہی بڑا ٹھکانہ ہوگا اور جہنم کی آگ دیرا ٹھکانہ ہوگا اور تیرا کیا ہی بڑا انجام ہوگا اللہ 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 تُو نے اہلِ بیت پر جو ظلم تھائے اور ان کی لاشوں کو بیار مددکار چھوڑ دیا اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائی ہے ان قریب تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا تیری یہ تمام سپاہی اور تیرے یہ تمام ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور تُو اکیلا رہ جائے گا اور تیری یہ حکومت بھی چند دنوں کی مہمان ہے اور تیری یہ حکومت بھی جلد ہی ڈھائے جائے گی اور تُو اس پر افسوس کرے گا اور اس دن تجھے معلوم ہوگا کہ تُو نے اپنے ہاتھ کس کے خون سے رنگے ہیں لہٰذا میں اس بات کی قفاہی دیتی ہوں کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارے شہیدوں کو کا عجر و ثواب دے گا اور تُو کیا سمجھتا ہے کہ تُو نے ان کو مار دیا بے شک وہ زندہ ہے اور رسول خدا میں ان کو روزی بھی ملتی ہے اے اللہ تُو ہمارے شہیدوں کے خون اور ان کے عجر و ثواب میں اضافہ کر دے اور ان کے بعد تُو جو ہے وہ ہمیں سبر دے سبر اطاق فرما اور ہماری حفاظت فرما بے شک تُو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے میرا رب میرا مصطفیٰ ہے اور تمام طریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بے شک اس سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے بے شک چاہے زہری ہو یا چھپی ہوئی ہو وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہ ہر چیز کے ظلم کا بدلہ لے گا وہ ہمارے ظلم کا بھی بدلہ لے گا لہٰذا تُو اس چیز کے لیے تیار ہو جا کہ دنیا اور آخرت تیری رسوائی کا مقدر بنے گی اے یزید اے یزید اللہ کی ہا اور ہماری اور تمام شہیدانِ کربلا کے تجھ پر لانت ہو اور اللہ ہمارے شہیدوں کو ان کا عجر و ثواب اتا فرمائے اور ان کے عجر و ثواب میں اضافہ اتا فرمائے اے اللہ اللہ تُو ہمارے شہیدوں کو سبر اور سکون اتا فرما کر یا میرے پروردگار دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بڈن پریس کرنا مد بولیگا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ ہمارا